اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا اس آدیش کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو چتاونی دے دے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف چتاونی دینے والا پیغمبر ہوں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ایک نشجت سمیہ تک باقی رکھے گا ستی یہ ہے کہ اللہ کا نیت کیا ہوا سمیہ جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا گیان ہو اس نے نویدن کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے پلائن ہی میں ابھی وردھی کی اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے مہ ڈھاک لیے اور اپنی نیتی پر اڑ گئے اور بڑا گھمنڈ کیا پھر میں نے ان کو ہاں پکار کر بلاوا دیا پھر میں نے کھلم کھلا بھی ان میں پرچار کیا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب ورشائیں کرے گا تمہیں مال اور سنتان سے انگریہیت کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہنے جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی گورو کی آشا نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو پرکاش اور سوری کو پردیپ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عدبت روپ سے اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے اچانک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کا انسرن کیا جو دھن اور سنتان پا کر اور زیادہ اسفل ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری چھل کپٹ کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے پوجیوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوس اور یعوک اور نصر کو انہوں نے بہت لوگوں کو پتھ برشت کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں انتی نہ دے اپنی خطاؤں کے کارن ہی وہ ڈبوئے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی سہائک نہ پایا اور نوح نے کہا میرے رب ان انکار کرنے والوں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا دوراچاری اور بڑا انکار کرنے والا ہی ہوگا میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اس ویکتی کو جس نے میرے گھر میں ایمان والے کی حیثیت سے پرویش کیا ہے اور سب ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ماف کر دے اور ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کسی چیز میں ابھیورد دیتے ہیں